نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پولٹاک میں ہوں سنتوس پانڈے موڈی منترمنڈل بیستار کو لے کر کے جس طرح سے خبر لگاتار پولٹاک پر دکھائی گئی تھی اس میں ہم نے بتایا تک کچھ ناموں کو جن کے بارے میں آج پھر چرچہ ہو رہی ہے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ دو ایسے چہرے ہیں جو موڈی منترمنڈل سے ہٹائے گئے ہیں ان کی بات کرنا بہت جروری ہے سب سے پرنام ہے نشنک پوکھریال کا جو اتراخن کے پور مکہ منتری رہے ڈکج نیتا رہے حریدوار سے سانشد ہیں اور انہیں مانا جا رہا تھا کہ انہیں اہم پد دیا جائے گا لیکن اب خبر یہ ہے کہ انہیں منترمنڈل سے ہٹائے گیا ہے سامر ڈاکٹر حرصبردن کا جو دلی سے سانشد ہیں اور گونوں نے بھی صیفہ دے دیا ہے اور ایک چہرہ اور ہے سنتوس گنگوار ان تین چہروں پر سب کی نظر ٹک گئی ہے کیونکہ یہ تینوں دگج نیتا رہے مودی منترمنڈل کے پہلے منترمنڈل سے شامل ہو کر کے اور اب دوسرے بار بھی دوسرے کارکال میں بھی ان کا دب دبا بنا رہا ایسے میں جب ان تینوں کو ہٹائیا گیا تب چرچہ ہونا لاجمی ہے بات کرتے ہیں دیباسوی چودھری کی جو پسیم منگال کے رائے گنج سے سانشد ہیں پہلی بار سانشد بنی تھی اور انہیں منتری بنایا گیا تھا انہیں بھی ہٹائیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ان کے کارکال کو لے کر کے جس طرح سے سنتوشتی ہونی چاہیے تھے سرکار کو وہ نہیں ہو پائی انہوں تھاکور اور نشید پرمارک کا نام چل رہا دونوں کو منتری بنایا جائے گا وہیں ترچہ ہے کہ کچھ اور منتریوں نے بھی سیپا دیا ستران گوڑا رمین نے بھی دیا ہے اور یہ بابو سپریوں نے سیپا دیا ہے جو بابو سپریوں پہلے منترمنڈل میں کافی پاپلر رہے انہیں موڈی کا سب سے قریبی مانا جاتا رہا انہیں سہری بکاس منکرالیں ملا تھا لیکن ان کو بھی اس بار منترمنڈل سے باہر کا راسہ دکھا دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں نشید پکریال کی جو اس میں منترمنڈل سے باہر ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ ان کا سواست ٹھیک نہیں ہے پکریال کے بارے میں چرچہ یہ ہے کہ ان کا سواست نہیں ٹھیک ہے اور معنی یہ بھی جا رہا تھا کہ اتراخرن میں جس طرح سے ستہ کا پریورتن ہوا ہے انہیں کہیں کہیں رکھا جائے گا لیکن اب سواست کا حوالہ دے کر کے انہیں باہر کیا گیا ہے وہیں اڈیسہ کے پتاف سرنگی کو بھی باہر کیا گیا ہے تمام یہ چہریں ہیں جو موڈی منترمنڈل کے دوسری بار کافی پاپولر رہے چرچت رہے جن کے نام بھی خود چرچہ رہی لیکن اب انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے ستاندھ گوڑا کے بارے میں یہ باتیں کہی آ رہی ہیں انہیں کرناٹک کا مکھ منتری بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی رہا چکے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ کئی اور چہریں ہیں جو باہر ہو رہے ہیں لیکن پولٹ آگ پر لگاتا ہے ہم نے آپ کو دکھایا تھا جن چہروں کو لگ بھگ ان کا نام شامل ہے منترمنڈل میں تو بڑی کبر یہی ہے کہ نشک پکریال کو نکالا جا چکا ہے منترمنڈل سے پاہر اور آج جس طرح سے منترمنڈل کا بستار ہو رہا ہے ان بڑے چہروں کو ہٹایا جانے کی چرچہ پورے بھارت میں ہو رہی ہے کیونکہ یہ سکشہ منتری تھے اور وہیں دوسری بات دوسری طرف رتنلال کٹالیا کو بھی ہریانہ سے ہٹایا جا چکا ہے رتنلال کٹالیا ہریانہ کی کافی پاپولر نیتا ہے لیکن انہیں اس بار منترمنڈل سے باہر کیا گیا ہے تو یہ جو پورے منترمنڈل کا نبول عباو یہی ہے کہ کچھ لوگ کو باہر کر کے کچھ نئے چہروں کو اندر کرنے کا پریاس جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک لگاتا آپ ڈیٹ پانے پر چلیں سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے دھنیباد